روشن راہی نمسکار عداب جولے ریڈیو کشمیر جمہوں کے شعبہ خبر کے پیش کرش روشن راہیں ریاست جمہوں کشمیر کے عوام خاص کر یہاں کے نوجوانوں کے لیے مشورہ کہیے رہبرانہ بات نصیحت یا قیمتی جانکاری اس گرد سے تاکہ بدلتی سوچ کو دشا ملے یعنی ڈائریکشن ملے وہ جہاں اس کی منزل ہے کامیابی اور کامرانی کی ان خوابوں کو پورا ہونے کا موقع مل سکے جو خیالوں میں سجے ہیں اس دوڑ کو تیز رکتاری دی جا سکے جو ترقی کے لیے دوڑنے کی عوام کی خواہش ہے اس خاموشی کو زبان دی جا سکے جو پچھلے تیس سال سے یہاں چھائی ہوئی ہے یہاں کے ماحول سے اس تمام گندگی اور گلازت کو دھور کیا جا سکے جو سرحد پار سے یہاں پھینکی گئی اس سرزمین کے خوبصورت تہچان کو گندہ کرنے کے لیے اور ماحول میں آلودگی پیدا کرنے کے لیے اس قابلیت سلحیت اور لیاقت کو پنپنے کے لیے موقع مل سکے جس کا مظہرہ کرنے کے لیے یہاں تڑپ ہے بے قراری ہے اس رشتے کو مضبوطی مل سکے جس کو کمزور کرنے کی یہاں ساجش رچی گئی اور سب سے بڑی بات اس لیے تاکہ یہاں پھیلائی جانے والی گفلت جہالت اور گمراہی کا خاتمہ ہو اور ترقی کی ہر رہ روشن ہو سامین شائر کی ان چند لائنوں کو یہاں گنگنہ نہ چاہیں گے جو اس سرزمین کی بدلتی سوچ کو دیکھتے ہوئے کلم بند کی گئی ہیں کلم یہ شائر کا ضرور ہے مگر سوچ یہاں کے نوجوانوں کی ہے لکھتے ہیں بنایا ہے میرے گھر کو اگر قدرت نے بارونک کروں برداشت میں کیسے کوئی اس کو کرے برباد میری تقدیر میں لکھی اگر قدرت نے خوشحالی لکیریں کیوں مٹا دوں وہ بناوں اس کو کیوں ناشاد گلے مجھ کو لگاتا ہے میرا محبوب اگر ہر دم ملاؤں ہاتھ اس سے کیوں مجھے کرتا ہے جو برباد ترقی کی سبی راہیں اگر روشن ہیں اور آسان تو آقا اس کو کیوں مانوں جو ہے قاتل جو ہے جلاد سامین یہ اس ریاست کی بدل رہی سوچ ہے جس نے پچھلے تیس سال کے دوران بہت تکلیفوں سے بہت درد برداشت کیا اب حالات نے کروٹ پدل ڈالی ہے اور تاج ہند کی چمک تمک رونک شان شوقت لوٹ آئی ہے وجہ ریاستی عوام کی خواہش ہوں اور سرکار کی طرف سے اس عوامی خواہش کا احترام عوام کی ضرورت سرکار کی طرف سے دستیاب سہولت عوام کے مطالبے اور مرکجی سرکار کی منظوری سامین روشن راہے نام کے اس پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں سرکار کی ان سکیموں کی جن کی بدولت یہاں بہت سارے نوجوانوں نے فائدہ اٹھا کر با دکار زندگی گزارنے والے لوگوں کے فیرست میں اپنا نام درج کیا اور اپنے نام کے ساتھ ساتھ ان سکیموں کو عوام تک پہنچانے عوام کو سمجھانے اور بہت سارے لوگوں کو جاب پروائیڈر بنانے والی جے کے ای ڈی آئی یعنی جمع کشمیر انٹرکنرشپ دیولپمنٹ انسٹیوشن اور اپنی ریاست کی مقبولیت بھی قابل ذکر بنا دی نام جے کے ای ڈی آئی کا آیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ کل ہم نے جے کے ای ڈی آئی کی ریاستی عوام کے لیے خدمت کو سمجھنے کے لیے بات کی تھی انسٹیوشن کے ایک ذمہ دار افسر رئیس منزور صاحب کے ساتھ جنہوں نے بہت ہی قیمتی جانکاری دی کہ کیسے ریاست کے نوجوان اپنا کوئی ایسا کاربار شروع کر سکیں گے اپنا کوئی یونٹ قائم کر سکتے ہیں جہاں دوسروں کے لیے بھی روزگار کے وسیلے پیدا ہو سکیں گے آئیے اس باتچیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں ہمارے نمائندے سامین رئیس منزور صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں کل انہوں نے جو بے شکیمتی جانکاریاں ہم سے ساجہ کی انہوں نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم آج بھی ان سے باتچیت کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور ان کے بے شکیمتی خیالات آپ تک پہنچائیں منزور صاحب جے کے ایڈیائی دوارہ ابھی حال کے سمیے میں کن کن نئی انٹروینشنز پر کام کیا جا رہا ہے سکیمز کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارا جو مجھے لگتا ہے بہت ہی ایمپورٹنٹ آج کے دیر پر جو جو ایڈیائی کا انیشیٹیو ہے جو ایڈیائی سٹارٹ اپ پالیسی 2018 یہ ریسنٹلی لاسٹ یا سپٹمبر میں یہ لانچ ہوا اور اس کے بعد اس کا جو مین مینڈیٹ رہا کہ ہم اپنے سٹیٹ میں انویشن اور سٹارٹ اپ کو کیسے پرموٹ کریں تو there are various incentives جو گورنمنٹ آف جمن کشمیر نے ایک educated youth کے لیے مہا رکھی ہے تاکہ وہ اپنے ideas کو صرف shelf پہ نہ رکھیں اس کو practically کرنے کی کوشش کریں اپنے subject اپنے research کو آگے لے کر جائے اگر وہ کوئی نیا project کرنا چاہتا ہے for example اگر ہم دیکھیں پہلے کوئی ایسا project جو اس سے کبھی کیا نہیں ہو تو financial institutions would be slightly reluctant to provide financial assistance to those concepts لیکن اگر آج کی ڈیٹ پر دیکھا جائے تو دنیا انہی لوگوں کی سامنے سر جگاتی ہے جو innovators ہوتے ہیں اگر آپ دیکھیں گے بڑی بڑی countries اسی وجہ سے successful بنی ہیں کیونکہ انہوں نے they have taken a lead in innovation and entrepreneurship تو مجھے لگتا ہے وہی چیز کو نظر میں رکھتے ہیں government of Jumbo and Kashmir اور central government نے initiatives لے ہیں time and time again اس چیز کو بڑھاوا دینے کے لیے بہت سارے انہوں نے interventions کی ہیں جس کا ایک یہ بھی ہے کہ ہم start-up policy 2018 ہم نے launch کیا ہے اور اس کے انڈر ہم educated person ہے کو بھی innovator ہے تو اس کو ہم up to 10 lakh روپیز تک grant ہم provide کر سکتے ہیں for research and development marketing پلس اگر ان کا جو provided that idea gets approved through the state steering committee پلس that will be complemented with 10,000 روپی stipend per month بسائیدز that جو ایک intervention ADI نے کیا ہے through ADI جو گورنمنٹ نے لیا ہے we have providing incubation facility اگر کوئی لڑکا ہے ہمارے پاس آتا کہ I have an innovative idea and he wants to work on it so as an institution we will provide incubation facility also جہاں پہ ان کو basic requirement ہے ان کو computer چاہیے ان کو basic printers چاہیے یا support system جو بھی اس کو چاہیے تو we link those things with the resources تو وہ سب چیزیں ہم ان کو مہیا کراتے ہیں جیسے ہمارے incubation center ایک ہمارا پانپور میں ہے ایک incubation center ہمارا بری برہم ناجمہو میں ہے تو وہاں پر آج بھی ہمارے پاس بہت سارے لوگوں نے بچوانے register کیا ہے جن کے پاس بڑے ہی creative اور innovative ideas ہیں اور اس پر میں امید کرتا ہوں کہ وہ ideas بہت جلدی ایک successful story بند کے ہمارے سامنے آئے منظور صاحب بات کریں ریاست جمہو کشمیر کی ایک وشیش ریاست ہے special status حاصل ہے مرکزی سرکار کوئی قصر باقی نہیں چھوڑ رہی بیروزگاری کو ختم کرنے کی دشام ہے جمہو کشمیر جیسی ریاست میں کن کن کشیتروں میں کن کن سیکٹرز میں ادھک سنبھاونا ہے جن کو ہم potential sectors بھولیں گے ان کی تفصیل ذرا ہمارے سامین سے share کیجئے میرا اس میں مجھے لگتا ہے ماننا یہ ہے کہ ہر ایک سیکٹر اپنے آپ میں ایک potential sector ہے لیکن اگر ہم اپنی demography کو دیکھیں اپنی culture کو دیکھیں تو ہماری mainly agriculture کے related بہت سارا ہمارا جو focus رہا ہے اس میں اگر ہم دیکھیں agriculture بھی آج ایک ایسا field ہے جس میں بہت سارا scope ہے اگر ہم آج کی technology کے حساب سے دیکھیں تو latest technology میں hydrophonics کے اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی ہمارے پاس potential بہت زیادہ ہے یہ concept ایسا ہے کہ آپ water medium میں cultivation of vegetables کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک سیکٹر ہے اگر آپ dairy sheep اور poultry فارم کو میٹ کرنے کے لیے یا poultry کی آپ بات کریں یا دودھ کی آپ بات کریں دیری پروڈکٹ سکر آپ دیکھیں تو ہمیں بہت سکتے ہیں یہاں پروڈکٹ لیے اگر آپ اپل لے لے اپری لے سفران لے لے کوئی بھی ایسا پروڈکٹ لے لے اس کو یہاں سے بیج کر اسی دوسری سٹیٹ میں جا کر بھیج دیتے ہیں جہاں پر جو بزنس من ہے اندرس لسٹ اس کو ٹرانس فارم کر کر کے کوئی سیکنڈ بناتے ہیں اس کو پروسس کر کے اس کی ویلی اوڈیشن کر کے ایک نیا پروڈکٹ بناتے ہیں اور ایک نیا پروڈکٹ بناتے ہیں جہاں پر لوگ اپنے جو ہمارے پاس 70% جو ہمارے نیشنل پروڈیوز اپل کمز جن کے آروند 7% پروڈیوز والنٹ پروڈکشن کمز جن کے تو ان چیزوں کو پروسس کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم رینیوبل انرڈی کے بارے میں دیکھیں تو ہمارے ایک اچھا سکوپ ہو سکتا ہے اگر آپ سولر کی بات کریں ہائیڈرو کی بات کریں یا انرڈی کی بات کریں اس میں بھی ہمارے پاس مجھے لگتا ہے کہ جس میں ہم ہم سل اور انرڈی جو ہمارا الیکٹریسٹی جنریٹ اگر ہم یہاں پہ اتنا کر سکے پلس ہمارے within state بہت ریکوائرمنٹ ہے انرڈی کی تو ہماری جو مایکرو لیول اگر ہم پروژیکٹ کے بارے میں بات کریں تو اگر پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ آ سکتی ہے تو مجھے لگتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ایمپلائیمنٹ جنریشن کے لیے ایک بہت بڑا سورس وہاں پہ ہے ہمارے لیے مجھے لگتا ویٹ کر رہے تو ایمپلائیمنٹ ایمپلائیمنٹ جو انٹرونشن ہے ایمپلائیمنٹ بہت سارے کنٹریز کا جو جو ہے جی دی پی اس میں کانٹریبویشن بہت زیادہ ہوتا ہے تو سوفیر ڈیوپلائیمنٹ سے بات کر رہے ہیں اگر اگر سوشیل نیتورکن کے بات کر رہے ہیں جو ہمارے پورٹلز ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس جو ہم لوکل پروڈوس کسکتے ہیں اس کو بہار لوگوں تک کنچانے کا ایک زریعہ ہم وہ ایک 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 بریج between انیمیٹیڈ موویز کے بارے میں بات کریں ہمارے پاس رسورسز کی کمی نہیں ہمارے پاس بہت اچھے اچھے سوفٹر انجینئرز ہیں ڈبلپورز ہیں یہ ایک انڈسٹری ہے مجھے لگتا ہے جس میں ہم کم سے کم انپوٹس لگا کر میکسیمو ریٹرنز ہم گئل کر سکتے ہیں آپ اگر ایک مووی بنا سکتے ہیں یا اگر آپ انیمیٹیڈ سیریل بنا سکتے ہیں یا آپ گیمنگ میں کچھ کر سکتے ہیں یہ ایریاز وہاں پہ وہ چیز ہیں جہاں پر مجھے لگتا ہے ہماری یوٹھ کو سوچنا چاہے کہ یہ ایک ایریاز ایسا ہے جو ہمارے لیویٹ کر رہے ہیں پلس جیسے ہمارا ٹریڈیشل ایک چیز یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہینڈی کریپٹ سے انہینڈ لوگ اس میں ہمارے پاس کو بہت زیادہ ہے ہمارے جو پشمینہ آپ دیکھ لیے ہینڈی کریپٹ کے پروڈکٹ سے دیکھ لیجئے اگر اس کو انٹیگریٹ کیا جائے مارکٹ کر سکتا ہے کچھ ایسا انٹروینشن ہو سکتا ہے لوگ آج واپس پھر ہینڈی کریپٹ کو پسند کرنے لگے ہیں اور آج مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی ڈیمانڈ نیشنل ایس بل ایس انٹرنیشنل مارکٹ میں بڑھ رہی ہے منظور صاحب بہت ہی اہم چیتروں کے بارے میں آپ نے ہماری سامین کو بتایا کہ ریا سجمو کشمیر میں کن کن سیکٹرز میں ادھک سنبھاو نہ ہے منظور صاحب یہ جو جے کے ایڈیائی دوارہ جنجن سکیمز پر کام کیا جا رہا ہے یا جنجن انٹروینشنز پر کام کیا جا رہا ہے یہ کس طرح سے بیروزگار نوجوانوں کا مستقبل سوار سکتی ہیں یا سوار رہی ہیں مجھے لگتا ہے آج کی سوسائیٹی میں یہ بہت برنگ ایشو ہے ہمارا جو یوث ہمارے لئے ایک بہت بڑا ایسٹ ہے مستقبل ہمارے نوجوانوں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اور ان کے لئے ایڈیائی ایک جو رول پلے کر رہا ہے وہ اس طریقے سے کر رہا ہے کہ that we are not only providing employment opportunities to them but we are also guiding them we are also trying to mentor them we are also trying to provide them with new platform جیسے آج میں نے آپ سے بات کی جیسے start-up policy 2018 کے انر جو ہم innovation اور entrepreneurship وہ start-ups کے بارے میں بات کر رہے ہیں creative ideas کے بارے میں بات کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا unemployment status ہے ہماری state کا مجھے لگتا ہے ہر سال ہمارے پاس 40 سے 50,000 لوگ different educational institutions سے پڑھ کر ہو کر آ رہے ہیں but ان سب کو absorb کرنا آج کے ڈیٹ پر government کے لئے بہت مشکل ہے کیونکہ اتنی زیادہ government jobs available ہمارے پاس نہیں ہیں تو اس situation میں مجھے لگتا ہے کہ ایڈیائی کا رول اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ ہم ایک ایسی institution ہے جو ان بچوں کو ایک روزدار کمانے کا ایک مادیم provide کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں ان کو ایک مارک درشن بھی دینے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ ایک اچھا decision اپنے لائف میں لینے اور entrepreneurship کو own کریں entrepreneurship کو اگر ہم دو نظریوں سے دیکھ سکتے ہیں بات کریں گے entrepreneurship by choice and entrepreneurship by compulsion ہم چاہتے ہیں کہ لوگ entrepreneurship کو by choice لے ایسا لوگ میرے پاس دب آئے جب وہ 40 سال کے ہو گئے till 40 years they were waiting for some government employment لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میرے پاس ایسے بھی بچے ہیں جو 20 سال پچیس سال کے عمر میں میرے پاس آئے and they are doing well اب ایک چیز جو important ہے being a government employee اگر ہم لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ میں اپنی جاب اپنے بچے کو نہیں دے سکتا ہوں I cannot pass it on to my next generation but if I am a businessman I can easily pass on my business to my next generation تو یعنی کہ اس کی جو dependency ہے وہ کم ہو جاتی ہے جو dependency to earn the livelihood وہ بڑھ جاتی ہے he is not dependent on somebody else to provide him employment he becomes an employment giver rather than employment seeker مجھے لگتا ہے کہ اگر اس چیز میں ایک ای ڈی ای بہت important role play کر رہا ہے کہ ہم اس بچے کو ایک employment giver بنا رہے ہیں اس کو employment seeker نہیں بنا رہے ہیں سامین رئیس منظور صاحب سے باتچیت کے سلسلے کو کل یہی سے آگے بڑھائیں گے اور ان کے بیش قیمتی خیالات آپ تک پہنچائیں گے تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ سامین جو بے روزگاری پریشانی کا باعث تھی اب اس پریشانی سے چھٹکارہ آسانی کے ساتھ پائے جا سکتا ہے جو نوجوان آج تک دھر بھدر کی ٹھوکریں کھایا کرتے تھے سرکاری یا گیر سرکاری نوکر بننے کے لیے اب وہ نوکری ڈوننے والے نہیں بلکہ نوکری دھینے والے بن سکتے ہیں مگر ضرورت ہے کہ نوجوان سرکار کی روزگار فراہم کرنے والی پشالی پیدا کرنے والی ترقی اور کامیابی کو حاصل کرنے والی سکیموں کو سمجھے اور ان سے فائد آؤٹ ہے سکیمیں آپ کے دروازے پر ہیں اٹھئے دروازہ کھوڑیے اور دھوڑیے چھلانگ لگائیے اڑھانوڑیے مرضی آپ کی ہر رہ آپ کے لیے روشن ہے سامین آج بسک میں اگلا پروگرم لے پر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اجازت دیجئے نوستائے آداب جل پروگرم کے ٹیکنکل ایسسٹن شکل مریٹر کل کے رہنا اجازت دیجئے انتشیپ آر کے رہنا اشکہ شبك حلات قرحہ اشتہ